ہم ہمیشہ اپنی آمدن بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں ایک کام اور شروع کرنے پارٹ ٹائم جاب شروع کر لے کوئی سائٹ بزنس اس کا آغاز کرنے ہماری جو دور لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے کام بڑھانے میں آمدن بڑھانے میں حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تُو آمدن بڑھانے کے چکر میں نہ پڑ اصل بات یہ ہے کہ تُو اپنے خرچے کنٹرول کر تنگ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے یہ تمجھو کیجئے گا میری بات یہ قیمتی بات ہے اور گفتگو ساری کا لبے لباب ہے تنگ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے اصل پریشان وہ ہوتا ہے جس کے خرچے زیادہ ہو رہی ہیں اور ہمارا جو روز مرنہ کا نقصان ہو رہا ہے وہ آمدن کی معاملات میں نہیں ہو رہا بنیاد نقص جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خراجات زیادہ ہیں اور وہ خراجات کسی اور میں نہیں بڑھائے وہ خرچے ہم نے خود بڑھا لیے ہیں اور اب ہمیں اس کا نقصان دھگت نہ پڑ رہا ہے اور اگر آپ صحیح معاملات میں ٹھٹولیں تو جو بہت امید نوک ہیں وہ تو ان خرچوں سے بچ گئے ہیں میں نے بہت سارے ایسے ختمات میں شرکت کی ہے میں بہت ساری ایسی جاتوں پہ گیا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بڑا مختصر سا ختم دلایا ہے تو ہو گیا ہے ختم ختم کے معاملے میں کب کسی نے پبندی لگائی ہے کہ اس میں دو سو آدمی شریک ہوگا تو تب ہی حصال سواب صحیح ہو سکے گا کون کہتا ہے یا شادی کے موقع پر اگر سارے بہن بہنیوں کو نہ بلایا گیا تو میری شادی پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچے گی اس میں برکت نہیں ہوگی یہ کس نے فترہ دیا ہے موتدل زندگی کا اسلام حکم دیتا ہے میں نے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صدر ہے غالباً سوڈان کے صدر کی بات ہو رہی تھی تو اپنے بیٹے کی برات لے کے گیا تو چار لوگ گئے ہیں برات اور پندرہ لوگوں کا اس نے افتمام کیا اپنے گھر میں کھانا کھانے کا تو کیا شادی ہو گئی کہ لوگ گئی تو بھئی راگ الاناپنا اس بات کا کہ بڑی پریشانی ہے کوئی سائل بزنس شروع کیا جائے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کماتا ہے تو پھر بھی گھاری چلتا ہے پھر بڑا بیٹا ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھاری چلتا ہے پھر منجلہ بیٹا شامل ہوتا ہے تو پھر بھی کھاری چلتا ہے جو رونا دیدہ جی رویا کرتے تھے کہ بڑی مسئیبت ہے بڑی مشکل ہے گاؤں میں رہ گئی اکیلے ہوتے تھے اور وہ پانچ بچوں کو اور چار بچیوں کو وہ پالتے تھے تو جو وہاں پریشانی تھی وہی آج پریشانی شہر میں آ کر پڑھ لے کر موٹی تنخواہ لے کر وہی پریشانی آنے ہے تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کو پڑھ کے قرآن مجید کی چند آیات کو دیکھا اور اس مفہوم کی جو حدیثیں قطبہ حدیث میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو مزاد اس حوالے سے دیا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ آمدن کا نہیں مسئلہ خرچے کا ہے ہمارے خرچے بنیادی طور پر زیادہ اور اگر پھر ہم زیادہ بوجھ خواتین پہ ڈالتے ہیں کہ وہ مطالبے زیادہ کرتی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کی بھی اگر کسی جگہ آپ کو عادت خراب ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار اس کا ہوتا ہے جو وہ عادت خراب تو کیوں اپنے گلے سے اتار کے آپ کسی کے گلے میں بات ڈالنے کے چکر میں ہیں وہ خواتین کی طبیعت نہیں ایسی ہے اصل مات یہ ہے کہ ہم نے خراب ہم نے عادت ڈالی ہے ہم نے یہ مزاد ان کو دیا تو ان کا بنا ہے نہ کیسے بن سکتا تو اعتدار جب تک زندگی میں نہیں ہوتا پانی پیاس گھو جاتا ہے لیکن ایک گلاس ہی ہو تو پیاس گھو جاتا ہے بالٹی کو موں کو لگائے گا تو کپڑے بھگو دے گا اس کے حالانکہ پانی بری چیز کا نام نعمت ہے نا بہت بڑی اللہ لیکن پیالے میں ہی اچھا لگتا ہے کوئی مٹکہ موں کو لگائے گا تو تنگ ہوگا پیالے ہی بہتر ہے اس کے لیے تو میرے دوست مٹکے سے بھی بات وقت کام چال جاتا ہے لیکن اگر کو کہiao نا妹 مجھے دریاء ہی چاہیے تو اس کا تو گھر بیع جائے گا گھر بیع جائے گا اس نے دریاء کابو کرنے کا مور بنایا ہوا ہے تو اسے گھر بہا کرتے ہیں اسے گھر بنا نہیں کرتے ہیں گھر پیالے سے پانی پینے سے بنتا ہے اگر تو دریاء پر قبضات کرنے کا مور بناے گا گھر بھنے گا نہیں گھر بیع جائے گا آگ نہ ہو تو کھانا پک نہیں سکتا لیکن حلکی آنچ سے کھانا پکتا ہے اور اگر آنچ تیز کر دی جائے تو دی کرینے کی آنچ سکتا رہا ہوں میں عقل سے معورا نہیں کرتا کرینے کی آنچ سمجھانے کے لئے مثالیں دے رہا ہوں حلکی آنچ پر کھانا پک جاتا اور آنچ تیز ہو تو کھانا جل جاتا ہے کھانا اتنی دیعی کھانے کے قابل رہتا ہے جب تک وہ حلکی آنچ پر پکتا ہے تو جتنی مرضی تو کہتا ہے نہیں میرا گزارے نہیں آنکھ تیز ہونی چاہیئے تمہیں یہ جل جائے گا جل جائے گا ہواہ نہ ملے تو سانس نہیں آتی ٹھیک ہے آکسیجن نہ ہو تو سانس ہے ہواہ نہ چلے تو گزارہ نہیں ہوتا لیکن اگر تیز جلے نا اگر تیز جلے تو تیز چلے تو آندھی اور طوفان بند ہے تو چھتیں گرا دیتی ہیں چھتیں لے لیتی ہیں ہم ہیں طوفان کے چکر میں ہم ہیں دریاں کے چکر میں ہم ہیں بڑے ناؤ کے چکر میں تمہیں ہلکی آنچی اچھی ہے یاد رکھ اور ایک گلاس پانی کا اعتدال سے ملتا رہے تو وہی ملتا رہے زندگی کے وقت وہی بہتر ہے تو پورے دریاں پر قبضہ کرنے کا پروگرام نہ بنا تانگ ہو جائے اور میرے عزیز یاد رکھ ہواں سانس لینے کے مطابق ملے تو وہی اچھی ہے کہ سانس بند کرنے پہ آ جائے وہ ہواں اچھی ہے ہم نے چکر چلا لیا ہے کہ زیادہ پیسہ رات و رات پیسہ یہ پلات بھی میرا وہ پلات بھی میرا گجرہ والا بھی گجرات بھی لالا موسیٰ کھاری اور فنڈی تک جہاں میں جاؤ میرے نام کی تختیمہ لگی ہوئی ہونی چاہیے اسلام منا کریں موسیقی 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 موسیقی